گزشتہ ہفتے ڈرگ ڈی اڈکشن کی مہیم سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پانچ پر عظم مقامی خواتین کوویڈ نائنٹین کی روک تھام اور ڈرگ ڈی کے علت سے متعلق تربیت حاصل کر رہی ہیں ایک بار تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ دیہاتی پنچیتوں کے تحت مقامی گاؤں کے چکر لگانے اور خواتین کے قبیل کے ساتھ فورم منقد کروائیں گی اور ان سے اپنے ماہول پر قابل پانے کی درخواست کریں گی کوویڈ نائنٹین اور منشیات کی علت سے متعلق جانکاری انہیں اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے طاقتر بنائیں گی جو اس مہیم کا ایک مضبوط نکتہ ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد عام آبادی میں وبائی سطح پر پھیلنے والی بیماریوں اور منشیات کی روک تھام کی سطح کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے ان فورمز میں خواتین خبیلہ اپنے معاملات برائے راست پنچائتوں کے سامنے پیش کر سکیں گی ایک رزاکار نے بتایا کہ ہم ایک تبدیلی چاہتے ہیں اس وقت جب ہم اسے خود لائیں انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ پنچائتیں اس مہیم کی مکمل حمایت کریں گی آج کا ہٹی کرسل کا پروگرام ہے اس پروگرام کے لیے جو اچھا پروگرام ہے ہم ڈریکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈریکٹر صاحب یہاں آئے تھے انہوں نے یہاں کی پوٹوگرافی بھی دیکھی ہم لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تو اس میں ہم میری یہ گزارش ہے ڈریکٹر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہمارا کرنا کا علاقہ ہے اس میں ہمیں یہ ہٹی کرسل کی طرح سے نٹساریاں ہونی چاہیے اور ہر جگہ پہ بلاگ ٹوٹوال میں بلاگ ٹنگڈار میں ہر جگہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے کیونکہ یہاں پہ لوگ اتنے لوگ پڑے لکھے بھی لوگ نہیں ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ بھی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں نوکیاں ملنی رہی ہیں اس لئے اگر ہمارے یہاں ہمیں یہ نٹساریاں بند جائیں گے یہاں ہمارے بچے کچھ نہ کچھ رکزار تو کریں گے رکزاری سے ان کو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کریں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگری کلچر سیکٹر میں فیلڈ ہے کافی زیادہ اگری کلچر میں بہت زیادہ فیلڈ ہے اگری کلچر بہت زیادہ اچھے تری اچھے کام کر رہے ہیں اور ہر گاؤں تک اگری کلچر کا فائدہ پہنچ رہا ہے جو یہ آج ہٹی کلچر ہے اس کے بارے میں میں کہتی ہوں کہ اس میں کہتی ہوں کہ اس کی نٹساری ہونے چاہیے ہر گاؤں میں اگر گاؤں میں نہیں لگتے ایک نہیں دو پنچائتوں میں ایک نٹساری ہونی چاہیے کیونکہ اتنی اویرنس نہیں ہو رہی تھی اس سے پہلے اتنی اویرنس نہیں تھی اب ہمیں جب ڈیریکٹر صاحب آئے انہوں نے بتایا اس کے بعد ہر جگہ پر پروگرام ہوتے ہیں ہوتی ہے ہمیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں کون کون سی سکیم ہے جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ کرنا کی طرف جو کرنا کی ہماری روڑے ہیں جو ہمارے کرنا کی نجوان بیرو اس طرح گھروں میں پاڑ لے کے بیٹھے ہوئے تاکہ وہ بھی ان کے لیے کچھ اس کی سپیشل ریکروٹمنٹ ہو جائے ایل جی صاحب سے گزارش کرتی ہوں اگری کرچل کی لحاظ سے میں یہ کہتی ہوں کہ میرے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگری کرچل کے جتنے بھی لوگ جڑے ہیں اگری کرچل کے ساتھ تو وہ ان کو ہمیشہ فائدہ ملنا چاہیے اور جو ہمارے یہ پڑے لکھے نجوان ہیں ان کو کچھ نہ کچھ رکزار ملنا چاہیے دیکھو سرکار کا یہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی وجائی اور پاپر بجائی کا کام کریں اور جو باغوانی ماقمہ ہے یہ تو پٹیکلرلی عام لوگوں کے لیے ہی بنا ہوا ہے عام جو ہمارا زمیندار ہے جو فار پلنگ ایریوں میں بیٹھا ہوا جس سے ہماری یوٹی کی اکانومی کھڑی ہے تو جب ہم اپنا جی ڈی پی دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ شیئر تو ہمارا ہارٹی کلچر کا ہی ہے اس میں تو ہمارا باغوانی ماقمہ ہر جگہ اس وقت لوگوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ کام کر رہا ہے لوگوں کی اور اس علاقے کی پٹیکلرلی پھر پوری یوٹی کی بجائی کے لیے اس کی مجیشت کو ہنچا کرنے کے لیے تو اسی تحت ہمارا یہ پروگرام آج کا ایویرنس کا ہے یہاں پہ تھا جو آج تین تاریخ کو یہاں پہ منقت ہوا ڈاگ بنگلوں میں تو اس میں یہی تھا کہ ہم اپنی جو سکیمیں سرکار کی ہیں ڈپارٹمنٹ کے تھوہ لوگوں تک کن سکیموں کے مراد پہنچاتے ہیں ایک تو لوگوں کو ان سکیموں کے بارے میں پوری جانکاری دے دی اور میرے کو دو تین دن ہی یہاں پہ ہوئے ہیں آئے ہوئے جوائن کیے ہوئے ہم تین چار آفیسروں کو منتھلی ویکلی یہاں پہ ڈیوٹی کا روستر نکلا ہوا ہے اسی کے تحت ہمارے اس میں پی آر آئیز جس میں ہماری ڈی ڈی سی صاحبہ کو بھی ہم نے گزارش کری تھی یہاں آنے کی وہ نہ آپ آئیں ہماری بی ڈی سی صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی صدارت میں ہماری ہوئی ہمارے سرپائن صاحبان یہاں پہ تھے ہمارے کسان بورڈ کے ڈیریکٹر یہ بورڈ ممبر صاحب جو ہمارے یہاں سے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود رہے اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ سے بھی ایک آفیسر آئے ہوئے تھے یہاں پہ ہم نے بینک کے منیجر صاحبان کو بھی یہاں پہ مدعو کیا تھا وہ نہ آپ آئے پھر بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان تک پہنچیں اور ایک راستہ بنائیں اشتراکیت کا جس سے ہم آگے چلائیں گے اور یہاں کے لوگ جو یہ ہمارا جو زلہ ہے پورے بھارت کا آخری زلہ ہے اور یہ علاقہ اس زلے کا بالکل بورڈر والا علاقہ ہے یہاں پہ جو لوگوں کی معیشیت ہے اس کا خاص یہاں پہ ہارٹیکلچر کا جو ہم والنٹ لیں گے تو والنٹ پہ زیادہ منصر ہے تو یہ والنٹ کا ہب ہے کیونکہ ڈسٹک کوپڑا جو والنٹ کے دوسرے نمبر پہ پروڈکشن میں آتا ہے تو اس کا مین ایریا یہ بھی یہاں سے بڑی پروڈکشن ہو جاتی ہے کرنا ایریا سے تو یہاں کا گری بڑی مانی جاتی ہے پورے بھارت میں باہر بھی جاتی ہے ایکسپورٹ تو یہاں کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ کہا جو سکیمیں آئی ہوئی ہیں جو نئی سکیم بھی آئی ہے ونڈسٹک ونڈ پروڈکشن کے طاحت ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں ہم نے ان سے گزارش کری کہ ایف پی او فارمر پروڈیسنگ آرگنیزیشنوں کے لیے یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ کم سے کم دو سو آدمی جمع ہو جائیں وہ بھی اس کے لیے بھی ہم کام کریں گے ہم نے ترہگام میں ایک بنائی ہے کوپارڈا میں تو یہاں پر بھی ہم کوشش کریں گے بنائیں گے ان کے ساتھ مل کے جو بھی ہم سے ہوگا یہاں کی لوگوں کی معیشت کے لیے ہارٹی کلچر کو فروغ دینے کے لیے اور جو نئی سکیم ہماری ہارٹی کلچر کی پلانٹیشن میں ایپل کی آئی ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو فروٹ یہاں کا ہے لازوال ہے اور بہت اچھا سائز بھی ہے اس کا بیماریاں بھی یہاں بہت کم لگتی ہیں دوائیوں کا تو یہاں پہ لوگوں کو میں نے دیکھا کنسرپٹی نہیں ہے کہ ہم سیب پہ یہاں پہ جس کے پاس بھی باغ ہیں کہ وہ اس پہ سپری کرے گا کسی فائن سائٹ کا یا انسیکٹ سائٹ کا تو بہت اچھا رہے گا یہاں پہ اگر ایپل ہائیڈنسٹی کا یہاں پہ اچھی طرح سے ہو جائے گا تو ہم نے کوشش کری ہے سب سے میں نے گزارش کری ہے کہ آپ آگے آجاؤ کم سے کم ایک کنال اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ان کے پاس لینڈ ہوگی تو وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں اور پیارتی پہ ہم کریں گے اس ایڈیا کو میں کوشش کروں گا اپنے ہائر اپس تک یہ بات پہنچانے کی ان رائٹنگ میں بھی کہ ہم اس ایڈیا کو اس میں فروغ دیں گے وہ تب ہی ممکن ہوگا جب یہاں کے لوگ اس میں آگے آئیں گے اور چاہیں گے میں نے ان کو پوری سکیم بھی بتائی کہ کس طرح سے ان کو سرکار بینک کے ساتھ مل کے بھی ہر ایک چیز پہ اس میں پیسہ بھی دے سکتی ہے اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے چاہے اس کو مشینری لانی ہو یا اپنا جو ایڈیا انڈر فروٹ کلٹیویشن لانا ہو اس کے لیے بھی ہم دے سکتے ہیں اور والنٹ کا ایڈیا ہم نے ان سے یہی بات کری کہ ہم جب تک انتظار کریں گے جو ہمارا نیا روٹ آئے گا ڈیوارف روٹ تب تک ہم جو ہمارے پاس والنٹ ہے اس کو سو کریں گے جو اپنے گرین ہاؤسز ملتے ہیں اس کو ہم یہی پہ گرافٹ کریں گے بڑ کریں گے تو ہم اچھا ریونیو کما سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بارہ ملہ کو پڑا اس ایڈیا میں پریویٹ نرسیریز کم سے کم ایوریج میں گیارہ سو روپے کا ایک پودا گرافٹڈ کماتے ہیں بیچتے ہیں منڈیو میں تو یہاں پر اگر لوگ کریں گے تو بہت پیسہ کما اگر سو ہی بوٹا کوئی کمائے گا بنائے گا ایک سال کا تو وہ ایک لاکھ روپے اس کا ہو گیا تو جو ہماری انیمپلائیمنٹ ہے وہ تو ہارٹیکلچر سیکٹر سے اگر ہم اس میں پوری طرح انوالب ہو جائیں اس کو اچھی طرح ایڈاپٹ کریں نئی ٹیکنیکس ایڈاپٹ کریں تو ہمارے یہاں سے تو کوئی نہیں چاہے گا کہ مجھے سرکاری نوکری کرنی ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں دوڑے گا ہر کوئی اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو کے ایک تو خود کے لیے وہ ذریعہ ہوگا رزق کا اپنے آیال اور بچوں کے لیے اور دوسرے کو بھی وہ روزگار فراہم کرے گا اور یونٹس اگر وہ یہاں پہ جو ہم نے ان کو کہا گریڈنگ پیکنگ کے لیے والنٹ کا اگر ان کے لیے بھی لوگ یہاں پہ آگے آتے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں لوگوں سے وہ آگے آئے اس میں سرکار لگ بگ دس لاکھ روپے کا پر یونٹ زیادہ سے زیادہ ایسسٹنس دیتی ہے سبسیڈی دیتی ہے اس پہ بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں جو چاہے ان کا ڈی پی آر بنانا ہو یا آگے بینک میں بینک اچھا کوپریٹ کرتا ہے جو ہمارا ڈسٹٹک لیگڈ بینک آفیسر اس وقت کو کواڑا کا ہے تو ہر کوئی اس وقت یہی چاہتا ہے کہ زمیندار کے لیے عام فارمر کے لیے عام باغوان کے لیے جو بھی مراد سرکار سے آتی ہیں سنٹر سے آتی ہیں تو وہ اس تک برپور منوان پہنچے سکیم اچھی طرح سے اور سارا فائدہ اس کو ملے اور وہ اپنی ٹاموں پہ کھڑے ہو جائے ہارٹی کلچر آلموس یہ انٹرونشن ہے آج کل کی سکیمیں جو بھی ہیں انٹرونشن کے طرح ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ بینیفیشری آرینٹیڈ ہے جب تک ایک زمیندار خود اس کے لیے تیار نہ ہو کہ مجھے اپنی زمین میں پودے لگانی ہے مجھے اپنی زمین میں نئی ٹیکنالوجی لگانی ہے نئے پودے جو نئے ہمیں اپل کے بوٹے آئے ہیں پرونے روایتی اکھاڑ کے ہمیں نیا جو دوسرے سال میں فروڈ دے گا اس کی پروڈکشن بھی بڑے گی اس کی کوالٹی بھی بڑے گی اس کا ریونیو تھری ٹائمز نہیں فائو ٹائمز نہیں ٹین ٹائمز بڑھتا ہے اس کی کوالٹی ٹین ٹائمز بڑھتی ہے اس کی پروڈکشن فور ٹائمز بڑھتی ہے تو یہ تو صرف زمیندار کو ہی سوچنا ہے کیونکہ پہل تو اسی کی ہے ہمارا کام ہے زمیندار تک پہنچنا اس کو ایویر کرنا سکیم کے بارے میں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں آج بھی یہ ہماری کوشش تھی اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ ہم ہر زمیندار کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو اپنائے تب ہی وہ اس کی طرف آئے جو ہمارے بچے آج کل پڑھ کے نکلتے ہیں وہ ان کو فوبیا ہے شریف ہمیں گورنمنٹ نوکری ملنی چاہیے میں تو ان سے یہی کہوں گا میں خود آن ریکارڈ یہ کہوں گا اس وقت بھی اگر میرے پاس پیچھے زمین ہوتی آواز لینڈلارڈ میرے مورسی لینڈ ہوتی تو میں یہ گیسٹیٹ اپ سری چھوڑ کے میں اپنی باغوانی کرتا اپنے گھر میں کیونکہ ایسے علاقوں میں میں نے ڈیوٹی دی ہے جہاں پہ میں نے دیکھا ہے جن کے پاس چار کنال پانچ کنال زمین ہے ان کے پاس بنگلے ہیں ان کے پاس گھاڑیاں ہیں ان کے بچے فورن کنٹریز میں اس وقت تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈاکٹریٹ کر کر کے پروفیسرز بنے ہوئے ہیں سائنٹسٹ بنے ہوئے ہیں صرف ایک چھوٹے سے چار کنال پانچ کنال تین کنال با کے ٹکڑے پہ انہوں نے بڑی ترقی کیا ہے ہماری سوچ جو ان پہاڑیوں کے بیچ میں دبکی ہوئی ہے بس ہمیں اس منڈک میں وہ کوئے کا منڈک نہیں بننا ہے بس ہمیں سے کوئے سے باہر آنا ہے باہر کی دنیا دیکھنی ہے اس کو روبرو کرنا ہے ہمیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے اور کل آج کل بھی میں نہیں تو یہ اپنی بات کہیں اور میں اپنے بچوں کے لئے بھی انشاءاللہ یہی چاہوں گا کہ وہ خود اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں اپنا روزگار خود کمائیں اور دوسری کو بھی دیں ہارٹیکلٹر میں جو سکیمیں ہیں وہ خالص اور خالص عام باغوان کے لئے عام زمیندار کے لئے وہ آئیں اور اس کون پہ آئیں لوٹا لے کے لائیں اور بھر کے لوٹا لے جائیں اور وہ فائدہ جو بھی ان کے لئے آیا ہوا ہے سرکار سے وہ تب ہی وہ پائیں گے جب وہ اشتراک کریں گے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جب ان کے دل میں چہت ہوگی میں نے سارے پی آئی ساہیوان جو آج کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے کرنا کے سرپائن ساہیوان بی ڈی سی میڈم آئی تھی ہماری ایک اور ہمارے بورڈ کے ممبر صاحب یہاں پہ موجود تھے سب سے گزارش کری عام بھی باغوالے تھے زمیندار تھے یہاں پہ موجود ان سے یہی گزارش میں نے کری کہ آپ ڈپارٹمنٹ سے اشتراک کریے اور آئیے ہمیں بلائیے کہاں آنا ہے ہم آپ کے فیلڈ میں آئیں گے آپ ہمارے پاس آئیے آپ دیکھئے آپ کو کتنا فائدہ ملے گا انشاءاللہ برپور فائدہ ملے گا جو بھی سکیم ہے وہ خالص آپ کے لئے ہے دیکھو ایم ایس پی آلموس فریش فروٹ میں رکھی جاتی ہے کیونکہ وہ پیریشبل ہو جاتی ہے اس سال آپ نے دیکھ لیا چیری میں گورنمنٹ نے جو آئیر فریٹ تھی اس میں بھی پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دیا عام لوگوں کو یہ جو ہماری وینز تھی ریفیجرٹڈ وینز وہ بھی فراہم کری اس چارجز میں بھی اس کو ایک فارمر کو انہوں نے دیا بینیفٹ کرایا شرح کم کیا وہ پٹیکلر اسی میں رہتا ہے والنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سالوں رکھ سکتے ہیں اس میں اگر ہم ویکیوم پیکنگ کریں گے تو ہم اس یہ جو ہمارے پاس گیری ہے اس کو ہم ایک سال دو سال تک رکھ سکتے ہیں اپنے پاس یہ پیریشبل نہیں ہے اور ایم ایس پی میں ہم خود کو کیوں باندھیں ہم کیوں نہ اوپر مارکٹ میں جائیں ہم کیوں نہ اپنے آپ میں یہ ہمت لائیں اور ہم مارکٹ ساتھ بلکل پوری ٹکر لیں کہ ہمارے پاس ہے بلکل ہمارا کرنا نمبر ون ہے والنٹ میں ہماری جو پروڈکشن ہے ایک تو وہ نمبر ون ہے ہی اور جو کوالیٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو سیدہ مارکٹ میں جا کے باہر کے اس میں ٹکر لائیں گے جو ایک والنٹ جو باہر سے آتا تھا جا گیری اس میں ہم گورنمنٹ کے بڑے مشکور ہیں انہوں نے جو ان کی جو جو ٹیکسیشن جو تھی ان کی وہ ڈبل کر دی ہنڈر پرسنٹ بڑھائی ہے اس سے کیا ہوا جو ہمارا سکیر ہو گیا ہمارا کم سے کم جو یہاں سے پروڈکشن نکلتا ہے وہ سکیر ہو گیا تو اس میں ہم ایم ایس پی میں خود کو باندھ کے رکھنے کے بجائے اگر ہم اوپن مارکٹ میں جائیں تو بہت زیادہ فائدہ ملے گیا ویسے بھی وہ پریشیبل فروٹس کے لیے ہوتی ہے ایم ایس پی تو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے بلکل انشاءاللہ آج تو ہم نے بلا یہ سبڈیوجن لیول پہ یہاں پہ یہ پروگرام کیا آگے سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم دو دو تین تین پنچائت حلقوں میں جا کے تو ان دو دن تین تین حلقوں کو ملا کے وہاں پہ ان کو ایٹ تیئر دور سٹیپ ہم ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش